ہم آج سائنس کے کچھ کوسٹن کرنے والے ہیں تو ان کو دھیان سے پڑھنا ہوگا اور سمجھنا مانو توجہ کا ادھیان کرنے والی ویگیان کی شاکھا کیا کہلاتی ہے تو جو توجہ کا ادھیان کیا جاتا ہے اسے ڈرمیٹولوزی کہتے ہیں تو یہ آپ پڑھ لینا جس میں ڈرمیٹولوزی میں ہمارے جو توجہ ہوتی ہے اس کو ڈرمیس بولتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اسٹھیوں کا ادھیان یعنی ہڈیوں کا جو ادھیان ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں آسٹیو لوجی بولتے ہیں تو اسٹھی ویگیان ہندی میں بولتے ہیں اس کو اسٹھیوں کا دین یا ہڈیوں کا دین کیا بولتے ہیں آسٹیو لوجی جیوں کے سنکرمن کے ویرود پرتیرود جو اتپن ہوتا ہے ہمارے شریر میں اس کو کیا بولا جاتا ہے جیسے کسی جیو نے کسی وائرس بیکٹیریا نے ہمارے شریر پر اٹیک کیا ہے اس کے ویرود انٹی بوڈی بنتی ہے تو یہ جو رییکشن ہوتی ہے تو اس رییکشن میں جو جو ادھیان کرتے ہیں کیا بولا جاتا ہے ایمنολوجی بولتے ہیں پیلینٹولوجی کس کو کہتے ہیں جو ہوتے ہیں ادھیان کو حمد پیلینٹولوجی بولتے ہیں کیڈوں کے ادھیان کو یہ جو چھوٹے موٹے کیڈ پتنگیJE ہوتا ہیں کیڈے مکڑے ہوتے ہیں ان کے ادھیان کو ہم اینٹیملوجی بولتے ہیں ٹیتلیوں کا جو ادھیان ہے اسے ہم لےپیڈے تیرولوزی بولتے ہیں یعنی جو لیپیڈوپٹیرہ کی سدشیہ ہوتے ہیں ان میں سب میں تیتلیاں جو آتی ہیں وہ ساری جو ہیں لیپیڈوپٹیرہ کے اندر انترگتہ ہی میں ان کو ادھیان کرتے ہیں یا ان کو رکھتے ہیں تو تیتلیوں کے ادھیان کو لیپیڈوپٹیرولوزی کہتے ہیں مچھلیوں سے سمندیت ادھیان کو کیا کہتے ہیں تو جو مچھلیاں ہوتی ہیں فیش ہوتی ہیں ان کے ادھین کو اکتھیولوجی بولا جاتا ہے جیسے اکتھیو فیشہ آپ نے سنا ہوگا نام مچھلی کا نام تو آگے جو کوششن ہے اپنا اورنیتھولوجی میں کس کا ادھین کیا جاتا ہے تو اورنیتھولوجی میں ہم پکشیوں کا ادھین کرتے ہیں جو ایویز ہوتے ہیں پکشی ہوتے ہیں ان کا ادھین ہوں اورنیتھولوجی میں کرتے ہیں ہیمیٹھولوجی میں کس کا ادھین کیا جاتا ہے تو ہیمیٹھولوجی میں ہم اتکوں کا ادھین کرتے ہیں اُٹھ تک ٹیشو جس کو بولا جاتا ہے ہم اس کا دھین ہے جو ہیمیٹولوجی میں کرتے ہیں گھاو کا دھین کہلاتا ہے جو ہمارے شریعت پر گھاو ہوتے ہیں ان کے دھین کو ہم کیا کہلتے ہیں اس کے دھین کو ہم کہتے ہیں ٹرومیٹولوجی تو یہ اتنا اپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی دھیان رکھ لینا اگر کینسر سمندیت لوگوں کا دھین ہے یہ بہت اپورٹنٹ ہے اس کو یاد کرنا ہی کرنا ہے آپ نے تو کینسر سے سمندیت جو دھین کی شاکہ ہے اسے ہم اپورٹنٹ کہتے ہیں یہ بہت اپورٹنٹ ہے ہر اگزام میں کہیں نے کہیں یہ کوشن مل ہی جاتا ہے مولوس کا سمدہ ہے کہ جنتوں کے کچھ کے دھین کو یہ بھی اتنا اپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کو کونکولوجی بولا جاتا ہے تو تھینکیو سٹوڈنٹس ہم نے آج 12 کوشن کیے ہیں آگے کی ویڈیو میں آگے کے کوشن کریں گے تھینکیو موسیقی